دوستو ہنڈی میرر پروفیس سے آپ کا سواگت ہے دوستو جو آج کا ہم کنٹینٹ لے کر آئے ہیں آپ کے لیے تو یہ جو آپ کے یو پی میں ویکنسی نکلی ہیں اسسٹینٹ پروفیسر کی یو پی ایچ ای ای سی لوگ سیوہ آئے ہو کی طرف سے تو ہنڈی کی تیاری کی لیے آپ کے ویڈیوز کی تیاری ہم کرائیں گے اب جس سے آپ کے پیپر کی تیاری اچھے سے ہو سکے تو ہنڈی میرر کی طرف سے چلیے جڑ جائیے کیونکہ آپ کی ہنڈی کی بہت اچھے سے تیاری ہونے والی ہے اسسٹینٹ پروفیسر کی پوسٹ کے لیے اور آج کے جو کنٹینٹ میں ہے یو پی کا جو آپ کا پیپر ہوا تھا دو ہزار چودہ میں یہ پیپر وہ ہے لاسٹر کے پیپر پہلے لے کر آئیں گے اس کے بعد آپ کے جو یونیٹیز ہیں ان کی سب کی اسٹیپ آپ کی تیاری کرائی جائے گی چلیے پہلے جو لاسٹر کے ایکزام ہو چکے ہیں یو پی میں اسسٹینٹ پروفیسر کے ہنڈی سبجک کے تو اس سے سمبندیت آپ کا کنٹینٹ لے کر آئے ہیں اور آج ہی جڑے ہیں تو کیا کرنا ہے آپ کو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو ہٹ کرنا ہے جسے نئے ویڈیو کے نوٹفیکشن آپ کو ٹائم سے ملتے رہے اور ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک پلس ایس تو بنتا ہے کیونکہ آپ جیسے ہی کئی ہمارے ساتھی ہیں جو اسسٹینٹ پروفیسر کی تیاری کر رہے ہیں تو ان تک ہندی کا یہ کنٹینٹ پہنچے اور ان کی بھی تیاری اچھے سے ہو پائے چلیے شروع کرتے ہیں پہلا پرشن ہے پرشن کے ساتھ ساتھ پوری طرح سے ایسپلینگ بھی دی گئی ہے جسے آپ کے یہاں سے بھی ایم سی کیوز بنیں گے چلیے دیکھتے ہیں پہلا پرشن کیا ہے اب برنج باشا کا استطیق کال ہے تو اس میں آنسر جا رہا ہے آپ کا سی پانسو اسوی سے ایک ہزار اسوی تک اب اس میں سی آنسر تو آپ کو پتا چل گیا ہے لیکن انہوں نے ان کے بارے میں بھی آپ کو پوری جانکاری دی ہے یہاں پر چلیے دیکھتے ہیں پرشن بھارتی آرے بھاشوں میں کون کون سی آتی ہے پیدک سنسکرت آتی ہے لوگی سنسکرت آتی ہے یہ ارکا جو ہے سمیہ پیریوڈ ہے اب یہاں پر آتے ہیں آرے بھاشا آرے بھاشا میں پالی پراکرت اور ابھرنج تھی یہ پانسو اسوی تک یہ ایک اسوی سے پانسو اسوی تک یہ پانسو اسوی سے ایک ہزار اسوی تک پھر آدھونک بھارتی آرے بھاشا ہیں جو ایک ہزار سے اسوی سے اب تک چل رہی ہیں اور جو ہمارا آنسر تھا وہ ہے تھا آپ کا سی بھارتی آرے بھاشوں کا بکاس کرم اور پرشنے آپ کا کیا بنا تھا اب بھرنج بھاشا کا استحطیق کال کیا ہے تو وہ ہے پانچ سو اسوی سے ایک ہزار اسوی تک ٹھیک ہے تو یہ آپ کا پرشنی کلیر ہو چکا ہے اور یہاں سے میں نائنٹی نائن بولتی ہوں پرشنی آپ کا جرور بنے گا اب آتے ہیں پوروی ہندی کی اتپتی کس اب بھرنسے ہوئی ہے یہاں بھی آپ کے جتنے بھی پرشنی ہیں یہ سلیکٹڈ ہیں نائنٹی نائن میں ان کو مان کے چلیے تو پوروی ہندی یہ تو ایک بہت ہلکا سا پرشنی ہے اسسٹنٹ پروفیسر بھی جو تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے تو پوروی ہندی کی اتپتی سبھی کو پتا ہے کہ اردھ مانگدی سے مانی گئی ہے اب یہاں پر اس کا پورا ہی بیورہ دے دیا گیا ہے آپ کو ای بی سی ڈی تینوں کا ہی پراشڑ کیس ہندی سے ہے سوڑ سینی پرشنی ہندی اور مانگدی بیہاری ہندی سے اور ہم نے پوچھا تھا پوروی ہندی تو یہ کس سے ہے اردھ مانگدی سے ٹھیک ہے اب آتے ہیں میرٹ سارنپور بیجنور کس بولی کے شیطر میں آتے ہیں تو یہ شیطر ہیں ان کا کھڑی بولی یہ جو ہے کھڑی بولی کے شیطر میں آتے ہیں یہاں پوری جانکاری ہے ان کے علاوہ جو تینوں ہیں ان کے علاوہ اور کون کون سے شیطر ہیں جو کھڑی بولی کے شیطر میں آتے ہیں باقی کنوجی کے شیطر میں کون آتا ہے عبدی کے شیطر میں کون آتا ہے سب کی جانکاری اس والے آپ کے اس میں کنٹینٹ میں مل گئی ہے آپ کو چلے اب آگے چلتے ہیں دو سو پاون بیشنو کی وارتہ کی بھاشا کیا تھی یہ تو سبھی کو بتا ہے کہ دو سو باون بیشنو کی وارتہ کس نے لکھی لیکن یہاں ہم بھاشا کے معاملے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں آ کر تو اس میں بھاشا جو تھی وہاں برج بھاشا تھی آپ اس کا گیس کس تگر آپ کبھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس کی بھاشا کونسی تگر آپ بھون بھی جاتے ہیں تو آپ اس طرح سے یاد رکھیں آپ کو پتا ہی ہے کہ دو سو باون بیشنو جو وارتہ ہے وہ گو سائیں گو کل ناتھ نے لکھی تھی اور یہ کس کے سمیے تھے یہ بھکتی کال میں جب سورداد جی آئے بٹھرلا جی تھے ان کے سمیے کے ہیں تو جو ہے اب اس وقت سبھی کو بتائیں کہ برج بھاشا جو ہے کعوے کی بھاشا تھی تو اس کا مطلب اس کی برج بھاشا تھی تو اس طرح سے آپ چیزوں کو ریلیٹڈ کر کے آپ اس میں یاد کر سکتے ہیں یہاں اس کی ڈیٹیل ہے اس کو آرام سے پڑھئے اور یہ آپ کو معلوم بھی ہوگی ہے اب آگے چلتے ہیں اس روی کس بولی کے لوگ کبھی ہیں یہ تھوڑا یونک پرشن ہے آپ کے لیے تو جو اس روی ہیں وہ بندلی کے ہیں بولی کے لوگ کبھی ہیں یہاں پر ان کے بارے میں پوری ڈیٹیل ہے اس کو ہم اتنا ایمپورٹنس نہیں بتاتے کیونکہ ہمیشہ جتنے بھی آپ کمپیٹیشن دیتے ہیں کچھ الگ اگر آپ کا 50 کوشنز کا پیپر بن رہا ہے تو 50 میں 5-6 کوشنز ایسے ہوتے ہیں جو بلکل الگ ہٹ کر آتے ہیں جن کو آپ نے شاید پڑھا ہو یا آپ پھول گئے ہو یا آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھے تو یہ پرشنوں کہیں سے کچھ اسی طرح سے آپ کا بنا ہے یونک پرشن ہے پڑھ لیجئے اس بار بنے کوئی گارنٹی نہیں لیکن جو اوپر کے پرشنوں ہیں ان میں سے پرشن آپ کے جرور بنیں گے اب آتے ہیں نیس کوشن پر آپ کے دیوناغری لپی کی پروتی لپیوں میں ایک نام غلط ہے تو اس میں برہامی شاردہ کروسری لپی تو کروسری لپی دیوناغری لپی کی پورو لپی میں نہیں ہے جبکہ برہامی سے ہی دیوناغری لپی کا وکاس ہوا ہے اب اس کے وکاس کو ہم بستار سے سمجھتے ہیں تو آیوگ نے اس پرشن کو الگ کر دیا تھا یعنی کہ نیرست کر دیا تھا اس کی برتنی تروٹی تھی برتنی میں اس نے اس کو الگ کر دیا تھا لیکن اگر آپ پوری یہ جانکاری چاہتے ہیں کہ لپی کا وکاس کیسے ہوا تو یہاں برہامی پھر گپت پھر کٹل پھر کٹل سے دیوناغری اور اس سے پھر شاردہ ہے اس طرح سے یہ بنا ہے آپ دیکھ لیجئے ان میں دویگن وینجن ہونسا ہے یہ بھی سبی کو پتا ہوگا دویگن کونسا ہے یہ جو اٹھا ہے ان کی وندی نیچے آتی ہے اور ڈائی نیچے آتی ہے تو یہ دونوں ہی وینجن کس میں آتے ہیں دویگن میں آتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی یہاں پر اس کا ڈیٹیل ہے اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں یہ والا بھی ہے اس میں دو نبین بکسٹ اتشکت یا دویگن وینجن ہے دونوں میں نے آپ کو بھی بتائے ہیں دھا دھا مردھنے وینجن ہے ہاں کنٹو دھانی ہے لیکن اس کو جو ہے کیونکہ انہوں نے ایک ہی کے بارے میں پوچھا لیکن پرشنے نیرست بھی نہیں کر سکتے تھے اگر دونوں ہوتے تو چلو کوئی بات نہیں تھی اگر ایک بھی پوچھا تو یہ آنسر سے ہی جا سکتا تھا اب آتے ہیں راج بھاشا آیوکا گٹھن سبھی دھام کے کس انوچین کے انترگت ہوا سبھی کو بتا ہے انوچین 344 کے انترگت راج بھاشا آیوکا گٹھن کیا گیا تھا اب اس کی ڈیٹیلیں ہاں پر ہم چیک کر سکتے ہیں ہاں ایک چیز اور آپ بتا دیں آپ کو کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ 70 پرشنے ہمارے آتے ہیں یہ ہوتے ہیں 140 کا آپ کا یہ بنتا ہے 60 نمبر کا آپ کا یہ بنتا ہے تو 200 نمبر کا آپ کا یہ پیپر بنتا ہے کل ملا کر ہے تو 40 کوشن میں نے جو ہے ہندی میرر کے جو آپ کا چینل ہے اس پر فرس پیپر کی بھی تیاری چل رہی ہے اس میں ایک پلی لیسٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسسٹین پروفیسر کر کے سمانے ادھیان کر کے ہے اس پلی لیسٹ میں کم سے کم 75 کے آسپاس آپ کے فرس پیپر کی بھی ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے تو وہاں سے آپ فرس پیپر کی بھی تیاری کر سکتے ہیں اگر آپ کو کنٹینٹ چاہیے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ہندی کی تیاری نہیں شروع کی گئی تھی میں نے سوچا تھا کہ ایک مہینہ پیپر کا رہ جائے گا تب میں ہندی کی تیاری شروع کراؤں گی تو چلیے اب شروع ہو چکی ہے تو بنے رہیے ہندی میرر کی ساتھ اور اپنی تیاری کرتے رہیے آج کی ویڈیو میں آپ کے 35 کوششنز ہیں اور 70 آپ کو کل تک بن جائیں گے ایسے ہی ہم ہاں پارٹ میں اس کو لے کر چلیں گے کیونکہ 70 کوششنز کی بہت لیندی ویڈیو ہو جاتی ہے اب چلتے ہیں آگے سوہ بھاسہ سفدیس تتہ سوہ دہم کا اندولن کس نے چلایا تو یہ پرشن بھی بہت اچھا ہے یونیک ہے اس کو بھی تیار کیجئے اس کا آنسر جائے گا آپ کا اندولن سوامی دیانن سرسوٹی نے چلایا تھا ہندی کے پرچار پرسار میں آرہی سماج کے سنستاپت دیانن سرسوٹی کا یوگدان بھی ہے ستیار پرکار سبھی کو پتا ہے مہاتما گاندی نے ہندی کے پرچار پرسار ہے تو دکشنی مدناس میں چلنے کی ستھاپنا کی تھی اس کو بھی ملیانکن ملیانکن سے باہر کر دیا تھا آیوگنی ریجن آپ کو پتا ہی ہے کیا رہا ہے اس میں چلے آگے چلتے ہیں پرشن پر انہیں آروہی کرم میں کال کرم انوسہ نردھارت کرنا ہے تو سبھی کو پتا ہے ادنط مارتن سب سے پہلے ہے تو یہاں پر کہیں بھی نہیں ہے تو سیدھا سیدھا آنسر آپ کا یہ ہی بنے گا اب یہاں پر ان کی سارا ڈیٹیل ہے اس کو چک کریے اور اس کو نوڈ ڈاؤن جرور کریے چلے آگے چلتے ہیں پرشن پر آپ کے نیس کوشن ہے آپ کا بھارتی سمیدھان نے انکو کے کس روپ کو سوکار کیا ہے تو کس کو بھارتی انکو کو یا بھارتی انکو کے انتراراستری روپ کو یا بھارتی ملکی اربی کے انتراراستری اوپروک سبھی کو تو انہوں نے جو سوکار کیا ہے اس کا آنسر یہاں پر بھی ہے انہوں نے بھارتی انکو کے انتراراستری روپ کو سوکار کیا ہے چلی اب دیکھتے ہیں آپ کا نیس کوشنز کیا کہتا ہے اتحاس لیکن کی سب سے وکسط پددتی ہے تو اتحاس لیکن کی جو سب سے وکسط پددتی رہی ہے بہر رہی ہے آپ کا یہ آنسر اس میں صحیح جا رہا ہے لیدھے وادی پددتی اب یہ ویدھے وادی پددتی کہاں سے اچارے رام چندر شکل نے اتحاس لیکن کی ویدھے وادی پددی کا انوسران کر اپنا اتحاس گرند لکھا تھا ہندی سہتیا کا اتحاس درسن نامک گرند کے لیکھا کون ہے دیکھ لیجئے کون ہے یہاں پر دیکھ لیجئے ویجی اندری سنا تک ڈاکٹر نلیل بلوچان شرما ڈاکٹر نام برسن یا ڈاکٹر وینے موہن اب یہاں پر بھی یہ آیوگ نے جو ہے ہندی سہتیا کا اتحاس درسن لیکن کیا ہے ہندی سہتیا کا اتحاس گرند گرند دیا ہے جو کی اشود ہے جبکہ سہتیا کا اتحاس درسن تھا اور یہ نلیل بلوچان کے دوارہ لکھی گئی پستک ہے تو اسے آیوگ نے ملیانکن سے باہر کر دیا تھا اس کی کاؤنٹنگ نہیں ہوئی تھی تو اس وجہ سے اس کا جو ہے کاؤنٹ نہیں ہوا تھا لیکن یہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں کی وجیندر کا کون سا تھا ڈاکٹر نامورن سنگھ کا کون سا تھا ڈاکٹر وینے موہن کا کون سا گرند تھا یہاں سے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں اب آتے ہیں نیسٹ کوشن پر کبھی بچن سودھا پتری کا کا پرکاشن پرارم ورش ہے تو سبھی کو پتا ہے کہ جو کبھی بچن سودھا پتری کا کا پرارم ہوا وہ 1868 میں ہوا یہاں پہ چلیے ڈیٹیل چیک کرتے ہیں اس کی ڈیٹیل ہے کبھی بچن سودھا پتری کا کا پرکاشن ورش 1868 میں ہوا یہاں پتری کا بھارتیندو حریش چندر دوارہ کاشی سے نکلی ہر پتری کا کا آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ وہ ہے کہاں سے نکلتی تھی اس کے اطرق بال بودھنی حریش چندر میکجین نامک پتری کا سمپادن بھی بھارتیندو جی نے کیا تھا اب یہ حریش چندر میکجین کا پہلے نام کیا تھا اور یہ اس کا نام کا پڑا میکجین یہ بھی چیز آپ کو پتا ہونی چاہیے چلیے نیس کوشن دیکھتے ہیں آچارے رامچندر شکل کے اتحاس گرنتوں میں کالو کے نامکرن کا آدھار کیا ہے تو انہوں نے جو اپنے نامکرن کا آدھار رکھا وہی یوگ پرورتی کے آدھار پر رکھا چلیے ڈیٹیل دیکھتے ہیں کیا ہے آچارے رامچندر شکل کے اتحاس گرنتے میں کالو کا نامکرن یوگ پرورتی پر رہا انہوں نے ہندی سائتیا کا اتحاس لگا جن لکھا جو ویدھے وادی پر لکھا گیا جس کا پرکاشن 1939 میں تھا ابھی آپ کو بتایا گیا اب کونسی شرینی کالکرم انسار صحیح ہے اب یہ سبھی کو پتا ہے بیسل دیوراسو پرتیوراز راسو لیکن ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ کونسی اس میں صحیح جائے گی اب لیکن یہ تھوڑا سا آپ کو یہاں ڈیٹیل بتا دے کہ اس کو بھی مولیانکن سے باہر کر دیا گیا تھا کیونکہ یہاں پر خومان راسو تو صحیح ہے کہ شروع میں خومان راسو آ گیا بیسل دیوراسو آ گیا لیکن یہاں پر جو ہے پرتوی راج راسو ہمی راسو کا انتیم چرن ہے یہاں پر انہوں نے سی کا انہوں نے صحیح یہ مانا جائے گا لیکن اس کو آیوگ نے باہر کر دیا تھا کیوں دیکھتے ہیں خومان راسو دلپتی ویجائے بیسل دیوراسو نرپتی نالا پرتوی راج راسو تیلوی شتاب دی اب دیکھ لیجی آیو نے اس پرشن کو ملیانکن سے باہر کر دیا تھا راسو گرند کا صحیح کال کرم انسار یہ ہے چلے آگے چلتے ہیں ان سیدھو ایو ناتھوں میں سب سے پرانے کون ہیں سبھی کو پتا ہے سیدھو ناتھوں میں سب سے پرانے سرحاپا کا نام آتا ہے اور یہاں پر تھوڑا اور زیادہ ڈیٹیل ہے ان کے بارے میں پرانے سرحاپا سیدھو سے ہی ناسمپردیائی کی اتپتی ہوئی اس کے پرانتہ گورک ناجی تھے سرحاپا کو ہندی کا پر تھم کبھی مانا گیا ہے لیکن کرتم کروی کس نے مانا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے ان کے رجنا دوہا کوش ہے کھڑپا سیدھو میں سب سے سریسٹ ویدوان یہ پرشن موسلی پوچھا جاتا ہے ایکزام میں اور ان کا کوئی بھی گرند پرابت نہیں ہوتا ہے سرحاپا ان کے صحیح ہے سرحاپا کو پر تھم کبھی کس نے مانا ہے یہ بھی آپ سرچ کریں اور بتائیں کمنٹ بوکس میں دوہتا دوہتوات کے پرورتک آچارے کا کیا نام ہے سبھی کو پتا ہے کہ دوہتا دوہتوات جو ہے یہ نمبکہ چاریے کا ہے اور یہاں پر سبھی کی ڈیٹیل ہے نمبکہ چاریے دوہتا دوہتوات رامانو چارے ویسسٹا دوہتوات مادو اچارے دوہتوات بشنو سوامی شدہ دوہتوات اور اللہ بچارے شدہ دوہتوات ٹھیک ہے اور سمپردائے یہاں پر ہیں ان کی سنکادی سے تھے شریعتے برہمہ تھے رودل سے دونوں کی ایسیم ہی سمپردائے کیونکہ یہ دونوں سیم سے ہیں چلی آگے چلتے ہیں سوفی کعوی پرمپرہ کی سرفسریسٹ رچنا ہے تو سبھی کو پتا ہے کہ پدماوت سوفی کعوی کی سب سے سریسٹ تو سبھی سریسٹ لیکن سرسٹ میں پدماوت کا نام آتا ہے پدماوت کی سمپون جانکاری یہاں پر ہے اب یہاں پر دیکھیں انہیں 57 خند یہاں تو مسٹرک ہے یہ جو خند ہے یہ 59 ہے نا کی 57 ہے چلی آگے دیکھتے ہیں پرشن آپ کا کیا ہے نمیلے کارل کرنا تو آنسر ہم نے نہیں لیا ہے اس کا آنسر آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں گے کون سا صحیح جا رہا ہے چلی آگے چلتے ہیں آپ کے پرشن پر لوک نائک وہی ہو سکتا ہے جو سمن میں کرنے کا اپنا اپا دھریا لے کر آیا ہو ان کا سارا کام سمن کی کس لے کک سیدھ سیدھ آپ کو بتائیں ہجار پرس دی جی کا ہے کس کے بارے میں کہا ہے یہ کہا ہوں نے تلسی داد جی کے بارے میں یہ پر ڈیٹیل ہے اور اوپر تھوڑا یہ کٹنگ آ چکی تھی اس لئے پر یہ پوری ڈیٹیل ہے اس کو دیکھ لی بھوشن بیہاری یا پھر بیہاری سبھی کو پتا ہے سب سے پہلے بیہاری ہے دیو یہاں پر بھی بیہاری یہاں پر ہے تو ان دونوں میں سے ہم اس کو میچ کریں گے تو اس کے حساب سے بھی دیکھ سکتے ہیں 1613 بھوشن ہے اور دیو 1673 ہے اب آتے ہیں شاکون تلم کا کھڑی بولی میں انواد کس نے کیا بہت ایزی پر ہے کیونکہ ہم ایک ہائی لیول کی اگزام دینے جا رہے ہیں اور یہ پر مجھے لگتا ہے بہت ایزی ہے آپ لوگ کے لیے چلی آگے چلتے ہیں یہ آنسر ہے ساگر کسنا بھارت اندو یہ سب ہی بہت ایزی کے پرشن ہے تو ان کو ہم اتنا ڈیپلی نہیں پڑھیں گے اب آتے ہیں بھارت بندو یہ تھوڑا پرشن آپ کے لیے اچھا ہے تو بھارت بندو تو ترام پتری کا سمپات ترام نے کیا تھا یہاں پر ساری ڈیٹیل ہے دو ترام کرتے تھے اس پتری کا پرکاشن 18 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 19 20 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 ہے اس نام سے کچھ اور بھی ہے تو کیا ہے یہاں پر اس کی ڈیٹیل ہے اس نام سے انہوں نے کیا لکھا ہے نبند لکھا ہے ان کو اچارش نے ہندی کا اسٹیل بھی کہا ہے پرشنی بہت اچھا ہے پرشنی بن جاتا ہے جامعے کی ہندی کا اسٹیل کس کو کہا گیا ہے پرشنی ایسے بھی بن سکتا ہے کہ ہندی کا اسٹیل بالکرشنی بھٹک کو کس نے کہا ہے تو پرشنی کسی بھی طرح سے بنتا ہے آپ کو سارا پتا ہونا چاہیے ڈیٹیل پرشنی کسی بھی طرح سے آپ کے سامنے آنسر آپ کو پتا ہونا چاہیے تو کیسے بھی پرکشا ہو آپ کے پاس ہر طرح سے آنسر تیار ہو نیکس کوششن ہے پرماتمی کی چھائی آتما میں اور آتما کی چھائی پرماتمی پڑھنے پر چھائی آباد کی سرسٹی ہوتی ہے تو یہ کثن کس کا ہے یہ کثن ڈاکٹر رام کمار ورما کا ہے یہاں پر اس کی ڈیٹیل ہے چیک کر سکتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو اس ویڈیو سے ایک بینفٹ تو جرور ہوگا کی آپ کو صرف ایک ایم سی کیوں ہی نہیں پتا چلے گا ساتھ ساتھ آپ کو ڈاکٹر نگیندری نے کیا دی ہے ڈاکٹر رامیلا شرما نے کیا دی ہے چھائی آباد سے زماندیت پریبھاشاں یہاں پر سب آپ کو ملیں گی جسے کیا ہوگا آپ کو ایک ہی جنگیں سب کی پریبھاشاں تیار ہو جائیں گی اب آتے ہیں نیس کوشن پر ان گویوں کا آروئی کلم کرم میں رکھنا ہے تو سب سے پہلے پرسا پھر نارالا پھر پانتھ بھر مہا دیوی تو یہ کیا ہے آروئی کلم تو پتا ہے نا بڑھتاوار اور آروئی گھٹتاوار یہاں پر سمیہ بھی ہے ان کا جیون کال بھی دیا گیا ہے چلے آگے چلتے ہیں پیٹھ پیٹھ دونوں مل کر ایک چل رہا لکٹیا ٹیک ان پنکٹیوں میں ویقت کیا گیا ہے تو یہ کس نے کہا ہے یہ پنکٹی بھی آپ کو پتا ہونی چاہیے ڈیٹیل دیکھ لی چاہیے ان دونوں کو ایک چل رہا لکٹیا بکشک ورک کی دیانیاں استیتیا بکشک کس کی رچنا ہے سبی کو پتا ہے نیرالا جی کی ہے چلے آگے چلتے ہیں نیمل کر کونسا کبھی آدھتر پرگتی وادی نہیں رہا ہے تو اس میں جو ہے نریندر شرما آدھتر پرگتی نہیں رہے ہیں یا ویقتی وادی کوئی پریمستی کے کعوے ہیں لیکن کیا کیا ورطنی کی درستی سے کیونکہ ورطنی کی درستی اس پیپر میں بہت زیادہ ہوئی تھی کافی تروٹی پائی گئی تھی اس وجہ سے کافی کوشنز آیوگ نے ملیانکن سے باہر کر دیے تھے تھنڈا لوہا سبی کو پتا ہے دھرمبیر بارتی کا ہے رچنا اب ان کی الگ کرتیاں اور بھی کونسی ہیں یہاں پر سب دی گئی ہیں جو بھی مکھیں ہیں یہ سارے جتنی بھی ہیں سارے مکھیں ہیں ان کے سن بھی یاد کر لیجئے ساتھ میں آپ کو مکتی بوت کی بھی اگیا ورطنی کی بھی پتا چل گئی ہیں اگے کی یہ ہیں مکتی بوت کی یہ ہیں ان کے سن بھی دیکھ لیجئے اگے کی ساری بھگندو چنتا تیلوی ہری گھاش پیشنل برساگر مدر آگن کے پاردوار اور ان کو کس کس پر کیا ملا ہے کون کون سے پرسکار ملے ہیں یہ چیز بھی آپ کو پتا ہونی چاہیے ہینا چلے آگے چلتے ہیں جیسے جیسے آج یہ فرسٹ ویڈیو ہے آپ کی ہندی کی اسسٹرینٹ پروفیسر کی بنے رہیے ہندی میرر کی ساتھ اور آپ کی اچھے سے بلکل بہت اچھے سے تیاری ہوں گی ہندی میرر کی طرف سے اور اگر آپ بنے رہیں گے بیل آئیکن ہٹ کریں گے سبسکرائب کریں گے لیکن تب ہی یہ سب ہو پائے گا لیکن لیکن ل پلس ایس تو بنتا ہے کرتے رہیے اس ویڈیو دیکھتے رہیے اور اچھے لگ رہیے تو ساتھ ساتھ یہ کام بھی کرتے رہیے رادہ کرش نے گوود کی سمسیہ کا نیوارن کرنے ہی تو کونسا اپنیاز لکھا تھا تو انہوں نے لکھا تھا نی سہائے ہندو بلکل گوود کی سمسیہ ہے تو کس سے سمبندیت ہوگی ہندو سے سمبندیت ہوگی آدرش ہندو بھی ہو سکتا ہے لیکن اس وقت ہندو اتنا نی سہائے تھا اور گائیں ابھی تو اتنے کانون بن چکے ہیں لیکن اس وقت ایسا کچھ نہیں تھا اس وقت سے انہوں نے لکھا نی سہائے ہندو اب آتے ہیں پریمچن کے اپنیازوں کے کالکرم پر تو یہاں پر سبھی کو پتا ہے پہلا تو سیوہ صدن ہی جاتا ہے گوودان جاتا ہے لیکن یہاں پر کچھ بیچ میں مسٹیک ہوئی ہیں تو پریماشرم نیرمالا آتا ہے اب پریماشرم سیوہ صدن ہے لیکن نیرمالا یہاں پر ہے تو اس پرشن میں بھی کلپ اے اور سی ایک سمان ہونے کے کارن پرشن جو ہے تلوٹی پون ہو چکا تھا تو اسے بھی ملیاکن سے باہر کر دیا گیا تھا اب کسی نے اے لگایا کسی نے سی لگایا اب آگے چلتے ہیں اتحاس اس بات کا گواہ ہے کہ اس مہامائی جکتی کی اپیکشا کرنے والے سمراجیاں نسٹ ہو گئے کتھن کی سوپنیا سے ادھرت ہے تو یہ بانڈ بھٹ کی آتمکتھا سے ادھرت ہے اب ڈیٹیل اور بھی ہاں پر نام دیئے گئے ہیں گودان آپ کو پتہ ہی ہے دیویا آپ کا بانڈی یہ بہت آسان ہے یہ آپ کو پتہ ہوں گے چلے اب دیکھتے ہیں ان کا صحیح کالکرم یہ بھی ملیاکن سے باہر کر دیا گیا تھا کیونکہ یہاں پر سماسیوک نامک کوئی رچنا نہیں ہے اور اگر ہے تو اس کے رچناکار نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو تھے اس لئے ملیاکن سے باہر ہو گیا تھا لیکن پردہ سب ہی کو پتہ ہے اور بچھتر بھی وہاں شاید کسی کو نہیں بتا ہو تو نوٹ ڈاؤن کر لیں اس کو آگے چلتے ہیں پرشن پر 35 35 آپ کے آ چکے ہیں جیسے کو تیسا ناٹک کے رچناکار کا نام بتانا ہے تو گوپال رام گہمری ہے اس کے ٹھیک ہے ناٹک کا گہمری ہے یہ ایک انودیت ناٹک ہے انودیت سبھی کو پتہ ہے جو انودیت کیا گیا ہے یعنی کہ انواد کیا گیا ہے تو اس کو انودیت ناٹک یا انودیت پنیاس یہ سب بولا گیا ہے بھارت دوردشا رتنوالی ستیا حریش چند جائسن کا پرساز جی سجن چندرگوپت روسامنی ان کی سیکوینس بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ سیکوینس سے کافی کوشنز بنتے ہیں اب آتے ہیں 36 پر نمیلے لکھیتے میں سے پرساد اوتر ناٹک ہے میں نے کہا تھا 35 میں آپ کو کراؤں گی باقی 70 آپ کے دوسری ویڈیو میں کمپلیٹ ہو جائیں گے لیکن آپ کے لیے ایک کوشنز میں یہ جو ہے ٹیس کوشنز سمجھ لیجئے یا آپ کا پریکٹس سائٹ کے لیے آپ بتائیں گے اس کو کی پرساد اوتر ناٹک اس میں سے کونسا ہے سارے ہی ہیں یا پھر ان میں سے کوئی سا ایک ہے پرساد اوتر تو سمجھ گئے ہوں گے جو پرساد جی کے بعد لکھے گئے جب پرساد جی کا یک تھا تب نہیں ان کے بعد جب کوئی ناٹک لکھا گئے ان میں سے کونسا تھا اس کا آنصر بتائیے کمنٹ بوکس میں ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پلس ایس تو کریے بنتا ہے جرور اور یہ آپ کو اس لئے بولا جاتا ہے کہ آپ جیسے ساتھی ہمارے جیسے ساتھی اسسٹینٹ پروفیسر کی تیاری کر رہے ہیں تو ان کی بھی اچھے سے تیاری ہو یہ کنٹینٹ ان تک بھی پہنچے آپ کے جریعے پہنچے گا ہمارے جریعے پہنچے گا اور سبھی کے اچھے سے تیاری ہو سب کا پیپر اچھا جائے سب اچھے سے اٹیم کریں اور سبھی کی سٹ ریجر ہو پہلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی ویڈیو ہی ختم ہوتی ہے اور ہندی ویڈر کے ساتھ بیل آئیکن ہیٹ کریے اور کیا کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے نیچ ویڈیو کے لیے اور ہندی ویڈر کے ساتھ اپنا ساتھ اور ایسے ہی بنا کر رکھنا ہے